سنگل نیشنل کریکلم پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج تعلیمی ترزیہ کار زیبہ حاش میں موجود ہیں ابھی دو تین ماہ پہلے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے پیٹیہ کی گورنمنٹ چلے گی اور پاکستان مسلم لگنون یا کوالیشن گورنمنٹ انہوں نے اس کو سبھال لیا پوری گورنمنٹ کو تو آپ کو لگتا ہے کہ کرنٹ گورنمنٹ اس کو کنٹینیو کرے گی اور اگر کرے گی تو کیوں کرے گی یا اگر نہیں کرے گی تو کیوں کرے گی اچھا میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ یہ اس طرح کا ایک سینسٹیف ایشو بن گیا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ انٹی مسلم آئیڈنٹیٹی ہیں حالکہ ایسا نہیں ہے جو کرٹیسزم ہے وہ بہت ٹیکنیکل گراؤنڈ پر آ رہا ہے وہ آپ کی سکیلز کومپیٹنسیز کی لیول پر آ رہے کہ آپ وہاں پر جو سٹینڈرز تو لے کر آ رہے ہیں they are not matched with your current reality so آپ کی لرننگ پاورٹی آپ اس کے ساتھ اس کو لنک تو کریں آپ وہ تو جانے کے پرابلمز کیا آ رہی ہیں اس کو وہ لنک کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کرٹیسزم آتا ہے کیونکہ ہم نے ایک یہ چیز ضرور دیکھی ہے کہ آرٹیکل ٹوئنٹی ٹو وان جو کہ منورٹی رائٹ سے ریلیٹ کرتی ہے and it's not just related to منورٹی رائٹ جو کہ اس کی وائیلیشن نبز میں پائی جا رہی ہے سنگل نیشنل کریکلر میں جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو ریلیجیس ونگ ہے یہاں پر جس کو آپ نے بہت زیادہ تک پینٹ اپ اور انکرج کیا ہے آپ نے یہاں پر تو وہ بھی بات نے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ انٹی اسلام ہے یا وہ انٹی مسلم آئیڈنٹیٹی ہے یا وہ جو ہے یہ چیزیں نہیں لانا جاتے ہیں اور اس طرح کی بھی بات بھی باتیں جب آپ اس کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو وہ بحث اور طرف چلی جاتی ہے کہ یہ ایک تیلی کا تنکہ ہوتا ہے یہاں پر آپ کے یہاں کے ریلیجیس مائنڈسٹ کو انڈریج کرنے کے لیے مائنڈسٹ کو انڈریج کرنے کے لیے جس کے لیے منجھ مائنڈسٹ کو انڈیج کرنے کے لیے موسیقی